بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم تمام دوما دی مستجابی واشتے بلندتر سلوات تلابت فرمائے بارے دیگر ایک ایسی سونی سلوات پڑھو میں لمحہ بھی ضائع نہ کرنا تھے نوکری پاک دا آغاز کرنا اللہم شلی اللہ اجازت بھائیاں بزرگان دوستان دی میں جیوٹری نوکری دا آغاز کرنا میری زندگی دی پہلی ڈیوٹی ذکر پاک دے حوالے نال اس بات ممبر دیس بارگاچ وعدہ وفا ہو گیا توڑے چہرے آن دی زیارت دا شر فاصل ہو گیا کوشش کراندہ جیسا خوبصورت جناب دا میار سمات ہے ویسا سونا سونا کر کے گلدستے توڑے حوالے کرنا جشن خوشیدہ ہندے نہ سنیا جاندے نہ سنیا جاندے جشن ہے میں سنن سنان تو ہٹ کے منان تے زیادہ فوکس تکھا اس جشن دا آغاز امیران دا جشن نے گلہ میں امیران لیاں اوڑیاں چاہیے دیاں پہلا جملہ توڑی آواز بن کے ہر مجلس ہر جشن نے چکے وسیلہ ساڑے کو اپنی آواز پہنچا اس کیمرے دی مددنا پوری دنیا نمہاتب ہو کے ہر جزیدی دی آکھے چک پا کے توڑی آواز بن کے جیڑا ریسنٹلی واقع ہویا پیشاوریچ ہر حسینی سننی شیادی آواز بن کے میں ستر پڑن لگا یہ بات کوئی جا کے دشمن شبیر سے کہہ دے اے حق کے اس گلدے بولن چاہی دے جی یہ بات کوئی جا کے شہنشاہ باسنکوی پہ آدھے یہ بات کوئی جا کے دشمن شبیر سے کہہ دے ہوائے دہر ہمیں سازگار رہتی ہے اور تم اس قوم کو کیسے مٹا سکتے ہو بھلا جو قوم موت کے سر پہ سوار رہتی ہے زندہ بھا ضرورتی وقت دی پڑھ دے سارے چنگھان اور ساڑے کلچو پر نہیں رہا ن lesbian یہ بات کوئی جا کے دشمن شبیر سے پیر سے کہہ دے ہوائے دہر ہمیں سازگار رہتی ہے اور تم اس قوم کو کیسے مٹا سکتے ہو بھلا جو قوم موت کے سر پہ سوا رہتی ہے ہنجڑے امیر دے امیر پتر دجشن منا رہے ہو توڑی آواز بن کے اگلیاں چار سترہ بھی بے خوف ہو رہی ہے ازاداری حسین کیوں دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے بے خوف ہو رہی ہے بے خوف ہو رہی ہے ازاداری حسین دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے اور صدیوں سے ایک پل بھی یہ پنجا نہ جھک سکا کیوں اب باز تیرے ہاتھ پہ زہرہ کا ہاتھ ہے کیا دہا ہچے سی کربلا ویسی ہچا کہ سلام کرو حیدری سلامہ نسلہ دیکھو دشم اللہ چار ستنا جشن دے حوالے میں او دے بعد جڑے حکم نے ہونہ دی تعمیل کردان دن راج سفر ڈیوٹیاں تھک جانا بندی دی فطرتے چاہے یہ فطرتے تھک جانا آواز میری تھکی ہو یہ عقیدہ نہیں تھکیا ہے آواز دی تھکاوٹ تے دور پہ دی پہنا ڈول بھی دور کر سکتی ہے جہندہ عقیدہ تھک گیا فرشتیاں لٹروں لٹر کر سکتی ہے بس کوشش ہے اس نازک دور اچھ اللہ کے صدا کی دا نہ تھکے لو چار ستنا سنو تے کسیدہ شروفیاں کردان شبیر کی سپاہ کے سالار سے کچھ مانگ پننن دی رات ہے نا جی پننن دی رات ہے نا بغیر توزی تشرید ہے بغیر ایک لمحہ ضائع کی میرا دل جاگ دی طبیعت نل تو انجشن سڑا دیا شبیر کی سپاہ کے سالار سے کچھ مانگ جی آئی گئے ہیں شبیر کی سپاہ کے سالار سے کچھ مانگ لکتے جگرے حیدرے کرار سے کچھ مانگ اعلان کر کے پیادہ پھر مانگنے کی تجھ کو طلب ہی نہ رہے گی قاسم کی آج آمد ہے علمدار سے کچھ مانگ اچھا کے خیرات لب سارے بابا جب لند ہے گری شکریہ 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 مالک تانو ارشان رنگ لو جی ایک شیر میں کسی دے دا اوکھا تے بھا میں سوکھا پڑھنا تو اٹھی محبت دے چا پہلا شیر میں پڑھنا پیان دعا فرمانا میں نبھا لاما حکم ہوئے وہ دی تعمیل کیونکہ سال دی محبت ہوں دی اتنی محبت نال تو ساں اعلان کی تا اتنی محبت افضائی تسی فرمائی کہ جی میں پڑھن چکنجوسی کران تے میں سیدہ منو آپ پہ ملال روی دا چا لو میں ایک شیر توارڈی محبت اٹھ دا واندہ ڈک دا ڈھاندہ پڑھ دا ضروران ایک نعرہ سنا والی نجف دا میں گل سنا شکریہ غرورِ رب سمدھ کو ساتھ تسا میرا دینے توارڈی محبت ساتھ دیتا تے پھر میں پورا جشن پڑھ جان غرورِ رب سمدھ کو غرورِ رب سمدھ کو وجودِ احمد کو خدا کی پاک احمد کو حسین کہتے ہیں جیو جیو اکا قردہ بابا راضی ہے بے مسکرہ ہٹنو سلام اسم رسکرہ ہٹنو آخر تک زندہ بے شکریہ بسم اللہ شکریہ شکریہ جشن دا اللہ درجات بلند فرماوے نوا بارف حسین ڈھنڈو صاحب او نا دیک جملہ او فرمین دیا کہ جشن جیڑا ہے نا امومن دے چیرے دی مسکرہ ہٹوے کے پڑھے آ جا رہے ہیں ایک کتاب دا محتاج نہیں ہوں گا تو میں تو آٹی خوبصورت مسکران دیو پیشانی ویک کے جشن پڑھنا ہے غرورِ ربِ سمد کو وجودِ احمد کو خدا کی پاک احمد کو حسین کہتے ہیں غرورِ ربِ سمد کو پہلا شہر تارفی جے زور لائیں داد لب دیوئے نا جے زور لائیں داد لب دیوئے تو گجران لے دے سارے پلوانزہ کروندے میں نے بڑا احساس ہے جو میں قدردان ناچ پہ پڑھ دا تو لفظ جیڑا لفظ دا قدردان ہے او دن الگل کرن لگا کس بات شادہ ذکر پہ کر دا ہوں جو اپنی راہ کے جو اپنی راہ کے کنکر کو چھوکے در کر دے سلامت راہ و جی دیتا گھل پہنچئے او دی پیشانی نا سلام ہے بسم اللہ بابا اولادن الوست دیرو جو اپنی راہ کے کنکر کو فقط قصیدہ پڑھنا سننا مقصد نہیں مقام حسین سمجھنا مقصد ہے جو اپنی راہ کے کنکر کو چھوکے در کر دے جو آسیوں پہ نظر ڈالے اور ہر کر دے واہ یا حسین واہ حسین شکریہ 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 بابا مکمل گل مکمل کرنے لگا غرورِ ربِ سمجھ کو حسین کہتے ہیں وجودِ احمد کو حسین کہتے ہیں خدا کی پاک حمد کو حسین کہتے ہیں نتیجہ سننا جو اپنی راہ کے کنکر کو چھوکے در کر دے جو آسیوں پہ نظر ڈالے اور ہر کر دے جو جو اپنے جھولے سے جو اپنے جھولے سے فترس کو بالوں پہ دے دے نہ ہو نصیب میں راہب کے تو پیسے دے دے کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں واہ یا حسین شلاج دی راہ دا صدقہ ہاتھ مختاہ جی نہ ہوئے کائنات دا امیر گوائے مالک رزق بخت عزت جی میں اتھے سوزی میرے کھلون دا کی مطلب ہے کہ اگلا کسیدہ لیکن تسے ٹورکی آئے ہو اس ٹورکی آمن دا مول پانا اگلا شیر سنانا جا تو آڑی محبت ہے رپیڈ جو کرنے تھے ہوتی تھا اگلا شیر سن لو چلو جی یہ ہی پڑھانے جی میں پڑھ جی نو کر جی لاکھ باری لاکھ باری پڑھ دائیں جو اپنی راہ جو اپنی راہ کے کنکر کو چھوکے در کر دے جو آسیوں پہ نظر ڈالے اور ہر کر دے جو اپنے جھولے سے فترس کو بالوں پر دے دے نا نصیب میں راہب کے تو پیسے دے دے کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں جیو کندیان زندہ بعد جیو سب دی ہے شکریہ شیر دا چونکے وعد ہے تو میں ہونو جوان آیا ہے تھے تو میں ہونو پڑھن لکھا کربلا مولد جیڑے زوار اپنا حد شاؤ ماشاءاللہ تقریباً مجمع سارا زوار جینا دا حد بلند نہیں ہویا تو اڈی واسطے توفہ تند آپ یا منگ دا اللہ اگلے سال اس جشہ نہیں تو اڈا حد بلند فرما انجیڑے زوار اور گلہ میں ملنگ جی آز آکینا گلہ میں لائو کرنا تے کھلیاں ڈھولیاں کیونکہ میرے تے بھی بہر میں دی نگاہ تے ہر سنن نہ لیتے بھی میں پڑھ دا کی میں آکا منو پہ وے دن کوئی سن دا کی میں بادشاہ وے دے پہن لو جیز کربلا دے زوار اگل میں گل کرا غلط انہی ویدہ فرق ہو وے منو پڑھ دے نو ٹوک دے نا اگر میں کرا سچی پھر اتنی دعا دے نا نال اللہ تو اڈی گلدہ گواہ بن جاوے کس بادشاہ دا زاکیر شہنشاہ باس کس بادشاہ دے حبدار ہو تسان دنیا نو دستہ پہ آن وہ اپنی خاک کو وہ اپنی خاک کو خاک شفا بناتا ہے جو سمجھو تو میں جشن پڑھ دا پہ آن وہ اپنی خون زوار میرے نال بولنا جی وہ اپنی خاک کو خاک شفا بناتا ہے وہ ظاہرین کو مابود سے ملاتا اللہ تم لے کے جائے یا کبر دی جاگی یہ جنہیں ہر چاہے اللہ اسے سال لے کے جاگے تو اکھی ویک ہے میری آج کی تھی گا وہ ظاہرین کو مابود سے ملاتا ہے نبی کو عرش مولا پہ جو بلاتا ہے وہ اپنی خاک شفا بناتا ہے واہ حسین واہ حسین واہ حسین شکریہ حسین حسین باکس حسین 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 باکس پڑھو پڑھے طریقے میں کسیدہ پڑھن لگا کورے تے لانت ہوں دیئے جی آپ کر دیں کسرت نال کر دیں اللہ کر کے کر دیں ہر چوکج کر دیں مہت کر دیں بابا بے شکریہ اللہ بے شکریہ بے شکریہ بے شکریہ خندیاں لے ہو گالوں دیئے جیڑی سائییں دی بارگاہ سرخ رو ہو گئے میں نے سارے رنگ دے کسیدے آمدن چال سو چال لالے بھی آمدن سائی کٹ کے پڑھن لالے بھی آمدن او بھی آمدن جیڑے اجتہیں پڑھے بھی نہیں گئے آج دی تاریخ دا پہلا میں ہونے کٹ کر صداد پڑھ کے آیا دوسری دفعہ تو آڈے کل پڑھن لگا اس تو پہلے میں کسیدہ نہیں پڑھیا اور آج ہی میرے تک پہنچے دیکھا ہم چھو لکھا کسیدہ گل وزنی ہے گل تو آڈے امانت ہے لہٰذا میں تو آڈے حوالے کرن لگا جی بسم اللہ بسم اللہ امام حسین علیہ السلام بادشاہ جھولے چو اپنے نان نے دی شکل آلے پتر نوہت تھا دے چاہے آج میں تو آڈے حوالے گل کرنا پہلی دفعہ جو آیا پہلی واری زاکر کوشش کر دا اوہ کسیدے پڑھا جی ڈے میرے گریفت آلے لو آج میں اپنا ابوی آزم آمان مت مور لگ دی ہوئے اس کسیدے تھے امام حسین علیہ السلام بادشاہ پتر نوہتھاں تے چاہیا میں ہوں منظر بیان کرن لگا ایک گل ذہن اچھ رکھنا اے تو ہڈے ذہن اچھ ہے لیکن کسیدے تے دوران رکھنا کہ سرکار دو عالم پترہ نوہ موڈیاں تے چاہ کے امیر حسین علیہ السلام نوہ مولا امیر حسین علیہ السلام کریم کربلا نوہ اپنے موڈیاں مبارکان تے چاہ کے مدینہ دیاں گلیاں دی سیر کروائی ایک ہلت زہن اچھ ہے نا جی لوہن میں کسیدے شروع کیا کردہ نواب کربلا دی بارگاچ ہر ازادار دی آواز بان کے منت کیا کردہ اے جب حسین اپنے اکبر کو اٹھایا ہوگا جی ہو قدردان شکریہ شکریہ بسم اللہ میں مولا کے عرضی پائیے سوال پیش کیتا ہے بادشاہ حسین دی بارگاچ عرضی کیتی اگون گال کھل لے دیتے پھر ویکھے ہو تو آڑے تک جب حسین اپنے اکبر کو اٹھایا ہوگا 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 کرز نانا کرز نانا کے کرز نانا کے اٹھانے کا چکایا ہوگا جب حسین اپنے اکبر کو اٹھایا ہوگا جب حسین اپنے اکبر کو اٹھایا ہوگا کرز نانا کرز نانا کے کرز نانا کے اٹھانے کا چکایا ہوگا جب حسین اپنے اکبر کو اٹھایا ہوگا اٹھایا ہوگا کرز نانا کے اٹھانے کا اوہ مدینہ دیاں گلی آلہ کرز نانا کے اٹھانے کا چکایا ہوگا پہلا شہر پہ پڑھ دا امام حسین علیہ السلام بادشاہ ان پتر نو ہتھاں تے چاہے اے بلا تشویح پتر ہتھاں تے آواز دیتی غازی میرے قریبا علمال آباد شاہ کو لائن ورط آواز دیتی بھائیہ حسن آپ بھی میرے قریبائیں امیر حسن آ کھڑین اتھا علمال آباد شاہ سینٹریج کائنا دکریم حسین پتر نو ہتھاں تے چاہے فرمائیں میرا کائنا تو سونا پتر علی اکبر تنو یادے میرے نانے دی حدیث حسین نو منی وَاَنَا مِنَا الْحُسَيْنِ حسین میرے بچھویں میں حسین وچھویں حسین میرے بچھویں میں حسین وچھویں آمیرہ قائنا تو جب تو سونا پتر علی اکبر آج میں حسین تو جو آ گئی ہیں تیرے نال کوئی گل کرنی چانا امام حسین بادشاہ امام حسین بادشاہ پتر دا مو چھوم کے پتر نال گل کی تین نانے دی حدیث جات کروائی تو ہے مجھ سے یہ کہا تھا نا میرے نانا نے امام حسین اپنی گل پتر میں پیا دیں میرے نانا نے تو ہے مجھ سے یہ کہا تھا نا میرے نانا نے میں ہوں تجھ سے کی وضاحت میں تو آیا ہوگا واہ حسین واہ حسین بسم اللہ شکریہ جمل جمل گلی گلی نگر نگر گلی گلی بسم اللہ جدر جدر ہوا چلی 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 ولی ولی یا علی یا علی چنہو یا شیر پڑھن لگا چنہو یا شیر میری ذا کریدہ پسندیدہ ہونو پتہ نہیں تو سی کی میں وصول کر دیو میرا پسندیدہ شیر ہے امام حسین بادشاہ دے حتہ تے پتر آلیہ سین آگے ہاتھ بدائے حسین تو کریم اپنے وقد محمد میں علی دیدھی ساری زندگی کچھ منگیا نہیں نہ منگنے اج منگ دییا پتر منچہ دے حسین کہکوا دیں امام حسین بھین دے چیرے دی زیارت کی تی اسے وقت پتر نو چومیوں بغیر بھین دے حتہ تے دیتا بھین دے حتہ تے دیتا میری سین ہون ٹورین میری سین پند قدم ٹورین حتہ تے نانے دی شکل اللہ پتر امام حسین بھین نو پہ ویدن تو مسکر آرین میری سین مڑین بھرا دے چیرے دی زیارت کر کے پتر نو ننالا کے بھرا دے پاسڑے کے کائنات دی ملکہ شہن کیا فرما رہے ہیں میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں میں پالوں گی اسے کیوئے پالوں گی اسے میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں میں پالوں گی اسے تیرے اکبر تیرے اکبر تیرے اکبر پہ ہجاب اللہ کا سالہ ہوگا ہون بولو ہون بولو قدردان جیو پڑھ حضر حسین علمہ سووے اعزاز 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 میرے واسطے میں نہ تمگے یا کائل نہ جیڑا توڑیاں دماغ نہ لب دیں واللہ با حسین میری گڑی ویچ کو وا ٹھک دماغ پہ ہے لیکن شوک ہی نہیں میڈیا تنشر کر یا سل تمگ ہے بھائی دماغ سردہ تاج ہوندی مالک تو انہو ارشان رنگ لہ ایک چل کے دی سلوات پڑھو تو میں امیر دے امیر پتر دا کسیدہ سردہ زاکر اصل زور رکھ دیں انا دا آمنہ راز خدا ہے میں حسین بادشاہ دے امیر بھتری جے امیر دے امیر پتر امیر ابن امیر امیر حسین دے امیر پتر دا حملہ سران لگا چونکہ ویکھو گل لے انہو بچیاں پتہ تیب تی تاہر گھران انہو آمنہ راز خدا انہو بچیاں اگلی گل دے سرین تعرف کران جی کس عزت دے مالک لو میں شہداد دے حملہ سران لگا یو تبسم سکی آوار علی قاسم نے تبسم آدن مسکرا ہٹ جنا دی مسکرا ہٹ دشمن دیا نیند اڑا دے وے اوکو شریعت چمیر قاسم آدن یو تبسم سکی آوار علی قاسم نے یو سکی آوار علی قاسم نے روک دی وقت کی رفتار اور پہلا شیر پڑھا لگا رن میں نو لاکھ سے ایک وار تبسم کر کے رن میں نو لاکھ سے شین لی قوت گفتار علی قاسم نے جیو جیو آج امیر حسن دہ تر سے تو آجتے جیو جیو کربلا دے زوارو وہ تو جنگل تھا کبھی میرے تو پہلے وقار آگیا ہے نا ساڑھے گھر دا شاگر دے بابی اوری میرے سردات آجن میرا مانان میرا فکران اونا نہ دے بیٹے سید میسم عباس قاز میمی مولادین ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اونا دے حق کچھ دعا فرمیش اور بقاعدہ سوزیاں نال ڈیوٹیاں پہ دے رہے ہیں مالک زندگی کدرے دے موقع لے کیا اونا دے تواڑی خدمت اس ڈیوٹیاں ہوں میں دے من جمع بابی اوری دے وہ تو جنگل تھا کبھی کربلا وہ تو جنگل تھا کبھی آج ہے جنت سے حسین وہ تو جنگل تھا کبھی آج ہے جنت سے حسین وہ تو جنگل تھا کبھی آج ہے جنت سے حسین یوں کیا دشت گلزار علی کا سن امیر دا امیر پترے کم بھی تھی امیرہ نہ کرنا سن اے سیدہ پیو پتران دا زباران ماتمی دا نوکران میں جشن پڑھنا ذرہ تحمل نال جی گل دا لطف لے کے تچیریں کو لدوا لے کے انہیں تو اڈے موڈے نال متے سمجھو کلے آ بیٹھے ہو تو اڈے موڈے نال کون کونے انبیاء ہاتھ میں کشکال لیے بیٹھے ہیں انبیاء ہاتھ میں کشکال لیے بیٹھے ہیں انبیاء ہاتھ میں کشکال لیے بیٹھے ہیں ہے سجایا ہوا دربار علی قاسم نے جیو 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 ایک شیر اور پڑھ دا ایک شیر اور پڑھ دا اے بھی گلسے دیسے دیتے دنیا نال حیران کی دی گلے ویسے کس نے سوچا تھا کبھی کس نے سوچا تھا کبھی ہاں کبھی پونٹے گی شفاہ کس نے سوچا تھا کبھی ہاں کبھی باتے گی شفاہ کس نے سوچا تھا کبھی ہاں کبھی باتے گی شفاہ کر دکھایا میری سرکار علی قاسم شکریہ شکریہ جو بیان جی جی کس نے سوچا تھا کبھی ہاں کبھی باتے گی شفاہ کس نے سوچا تھا کبھی ہاں کبھی باتے گی شفاہ کر دکھایا میری سرکار علی قاسم نے جو تب سن سے کیا بار علی ایک کسیدہ میں شروع پیا کردہا جی بھائیاں حکم کی تا میاں علی میں پڑھیا تری شاہ باننوں پرزور حکم دیتا میلیج ہون بھی پیا پڑھ دا ہوتھے بھی حکم دیتا میلیج پڑھیا بزرگ زاکرین دا کسیدہ ہاں جو بیان کرنے لگا ہوں دوستو آج کا میرا بیان حسین ہے ایک کسیدہ پڑھا رہا آپ دس سیدہ جی میں کیوں شروع کی تا ہے جو بیان کرنے لگا ہوں دوستو آج کا میرا بیان حسین ہے جو بیان کرنے لگا ہوں دوستو آج کا میرا بیان حسین ہے جو بیان کرنے لگا ہوں دوستو آج کا میرا بیان حسین ہے دو جہاں پہ مہربا ہے کبریا کبریا پہ مہربا حسین ہے شکریہ میرا بھی ڈیوی مسحل نہیں بڑی ہیں پہلے مہمانت تحارف سنو وقت میں اس بانت تحارف کراوا یہ دو مہمان ایسے ہیں بڑا عرطبہ ہے دونوں کا یہ دو مہمان ایسے ہیں بڑا عرطبہ ہے دونوں کا نبی ارشیم اللہ پہ خدا کربو بلا پہنچا نبی ارشیم اللہ پہ خدا کربو بلا پہنچا ہاں مصطفیٰ کا میں زبا تھا کبریا کبریا کا میں زبا حسین ہے واہ یا حسین واہ جنت تو سوڑا ماہ جی میں جوانیاں مانے ہیدن 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 نہیں 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 ہیدن ہیدن جیو بابا توڑے جذبین اُسلام توڑے جذبین اُسلام سانو ایڈا جمپ لین واسطے مولدی قسمیں ڈیکٹ ران لوانا پہنچا اللہ دونوں زندگی تندرستی نال نواز ہے اے عشقِ حسین ہے عشقِ عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے اور میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی پھر نہ جانے کون عباس کو خبر کرتا ہے عباد و شاد رو زندہ بات زندہ بات جوانیاں مانو بسم اللہ بابا اولادنا الوسترو شیر پہ پڑھنا راہی بن نبیان دے سلطان دے دردتے آئے آئے آقے دو جہاں میرے نصیبِ چولاد ہے یا کوئی نہ سردارِ انبیاء اللہ محفوظ دا مطالع کیتا راہی بن نبیان دستیا تیرے نصیبِ چلے کھئی کوئی نہیں روندہ یا کریم دے کریم نانے دے دردتو واپس والے جیو جیو امام حسین بادشاہ دی نظر پہ راہی بن و اگلہ ہے آ بہی نانے کو نانا جانے روندہ کیوں نکلے اولاد لینہ ہے رسولِ کائنات فرمایا سونا پتر حسین اس پچھی یہ منگی نہیں اے جو پچھ دارے میں ڈسی ہے منگیا میں ڈیوان لیکن حسین میرا کائنات تو سونا بیٹا میں نہیں چاہندہ اللہ دی مرضی یہ توں دے پہلا پتر کریمِ کربلا راہی بنو دتا دوسرا پتر عطا کیتا تیسرا پتر اکبر دے باب راہی بنو عطا کیتا چوتھا پتر کائنات دے کریم حسین راہی بنو عطا کیتا جگہ ستمہ پتر پہ دے دن پردہ توحید بھی چوں لوہ محفوظ تے کلم چلا منہ لے فرشتیانوں اللہ دی آوازیں اللہ فرشتیان محاطبوں کے کیا فرمایا علی کا لال جو کہتا ہے تم وہ بات لکھ ڈالو اسے ایک بھی نہ دینا تھا مگر اب ساتھ لکھ ڈالو اب تلک اس کی ہماری بات تھی ہاں مگر اب دل میں ہاں حسین ہیں واہ یا حسین واہ یا حسین زندہ بات شکریہ بھائی توڑا میرا بات رو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شکریہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں کتھے میری زندگی دی آخری ڈیوٹی ہوئے زندگی جے ایک لمحے چوہی سوچیا ہوئے دو نمبری دا ذکرنا اللہ نسل تباہ کر دے ہوئے منو دلی خوشی ہون دی سیدہ منو دلی ہاں ٹھردہ میرا جدو میں جی روحانیت ویدہ ماج میں آجا ریاکاری تو پاک سفیادہ ہوئے جشن ہوئے نیفلا ہو من سائیاں دیاں دلوں دعا ماں نکل دیاں تو اڈے واسطے کے دعا مگدان اللہ تو انو گرم ہوا ماں تو محفوظ رکھے شیر پیا پڑ دا او ہر دور دا کمینا یزید تو اینا حسین یا نمیٹان دینا کام کوشش کر دا اے کردہ پیں کردہ را سا نمیٹ سنگیں نمیٹ دے پیں نمیٹ سکدیں آو میں دا سا ہر حسین دے پتر دے ماتمی دی آواز بان کے حسینی سننی شیعہ دی آواز بان کے ممبر حسین علیہ السلام تے کھڑ کے شہنشاہ باسلل کر کے توڑی وقالت اجپیاد ہے نمازِ عشق پڑھتے ہیں برف باری ہو سردی ہو نمازِ عشق پڑھتے ہیں برف باری ہو جے تیرے تنگاہ باہر میں نہیں اپنی عقیدتی ترجمانی کرے برف باری ہو سردی ہو یا ماتم کھوے کے کرتے ہیں بھلے جتنی بھی گرمی ہو ماتمی پہ موسموں کا کیا اثر ماتمی کا سائبہ حسین جدہ حد نمالک علیہ جیو بابا بسم اللہ بابا جی جی لکھوری 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 نمازِ عشق پڑھتے ہیں برف باری ہو سردی ہو نمازِ عشق پڑھتے ہیں برف باری ہو سردی ہو یا ماتم کھوے کے کرتے ہیں بھلے جتنی بھی گرمی ہو ہاں ماتمی پہ موسموں کا کیا اثر ماتمی کا سائبہ حسین ہے قسم خدا دی میرا ایمانے کہ ہر زمانہ حسین دائے قسم خدا دی میرا ایمانے کہ ہر زمانہ حسین دائے قسم خدا دی میرا ایمانے یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا حسین یا حسین یا حسین حسین دائے قسم خدا دی میرا ایمانے کہ ہر زمانہ حسین دائے حسین دائے میں جس نتقنا میں نوت لگ دے کہ اے دیوانا حسین دائے میں جس نتقنا میں نوت لگ دے یا حسین دائے یا علی یا حسین دائے یا حسین دائے سننا او جیند صدقے اے کائناتیں او باق نانا حسین دائے کیوں نسل دیکھا ہے علماء اللہ توڑی نسل دیں اے توڑی آواز حسین دائے قسم خدا دی میرا ایمان کے ارزمانا حسین دائے حسین دائے یزید جیڑا یزید جیڑا جہاں تے مردہ اے تو بس نشانہ حسین دائے یزید جیڑا اے توڑی نسل دی میرا ایمانا حسین دائے من کر اس سے جلتا ہے 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 تکڑوں پہ جیسے کے پلتا ہے ایک شیر اور پڑھتا سلام جیو جیدون دا ملایا گازی دا یلم جیدون دا ملایا جیدون دا ملایا جیدون دا ملایا عمل بنی نے بیٹے کو بیدار کر دیا ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا اب آس کو لگا کر سینے سے بار بار اتنی دعائیں دی کے علمدار کر دیا عمل بنی نے بیٹے کو بیدار کر دیا حلیبہ اچھا زندگی پہلی تے آخری دعا منگی کلے ایمان کہی دعا منگی من صاحب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی لاؤ کے کوئی دوسرا عباس کہاں سے حیدرن کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی ماہ حسین زندہ باگ آخر دکھ سلام ہے شکریہ شکریہ بیٹا وصلہ رہے ماہ حسین باچھا دی رازی ہے سفین چلوانا جی سفین چلوانا جی سفین چلیے سفین حملہ رکھیا لید پتر دا رکھنے چاندے ہو اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاد لے پسر علی بادشاہ میدانی چائن پتر عباس سے حملے ویک کے اللہ دا شیر اپنے شیر دا متھا جن کے دعا پہ دیں دیں اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاد لے پسر لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تُو نے تا دشمنوں سے کرا دی علی علی بسم اللہ سلام پیا کردہ جناب نے بسم اللہ بسم اللہ اللہ کرور کرور کر جات بلند فرماوے ہماتے اہل بیت موسن نقوی شہید سونے دی کلمنا سفین دا ایک مندر لکھائے موسن نقوی شہید موسن نقوی شہید لکھے علمالے حملے تُو پہلے حملہ کرن تُو پہلے غازی شہنشاہ تلوار دی نوک چن کے تلوار نو حکم دیتا سن کسی کی نہ سننے کہی دھن کو گن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے سن سناتی ہوئی سب سروں سے گزروار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے نوک سے روک لے وقت کی گردشیں دستشاں میں وجودوں سہر کاٹ دے آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو ریایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے آج جبریل بھی پہلے آج جبریل بھی پہلے آج جبریل بھی پہلے